رعوف حسن صاحب ان کے اوپر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے کیسے دل نے اس بات کو ایکشپٹ کیا ہوگا اتنے فرما بردار طریقے سے نہ گرجے نہ برسے نہ مو چھوک ہوتا ہو کچھ بھی نہیں عمران خان صاحب نے جب اس وقت absolutely not کہا تھے تو اسی حمد کر کے absolutely not نہیں کہا سکتے کہ اب آپ کہیں میرے حاپتے راکتے اوپر میں ویکھنا نہیں چاہتا مت بنائے لوگوں کو اس طرح بے وکوف پی ٹی وی کو عمران خان صاحب کے نام سے بھی اب نفرت ہے عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف ملا ہے جو ان کی موبائینہ بیٹی سے متعلق اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا پچھلے بارہ گھنٹے کے اندر بڑی اہم ڈیولیپنٹس ہوئی ہیں ایک تو عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف ملا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ان کی موبائینہ بیٹی سے متعلق ایک کیس فائل ہوا تھا اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب آج ایک تقریب کے اندر موجود تھے اور وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے بڑا انٹرسٹنگ وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور پی ٹی وی کو عمران خان صاحب کے نام سے بھی اب نفرت ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلی خبر جو ایک بڑی افسوسنا خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے پاکستان طریقین صاحب کے ترجمان رعوف حسن صاحب کے حوالے سے رعوف حسن صاحب جو ہیں بڑے آؤٹسپوکن ترجمان ہیں اور بڑا اگریسیو لی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ریسنٹلی وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑے ہی اگریسیو موڈ میں ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں ایک ٹی وی چینل جی این این ٹیلیویجن چینل ہے وہاں پہ ایک شو کے اندر شرکت کرنے کے بعد وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ ان کے اوپر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ چاکو کا وار کر کے ان کے چہرے کے اوپر جو ہے یہ زخم بھی آیا اور اس کی ویسے مطلب اچھا خاصا گہرا زخم تھا جس کی ویسے ان کے کپڑے بھی جو ہے وہ خون آلود ہو گئے اس موقع کے اوپر جی این این کا جو سٹاف وہاں پہ موجود تھا اس نے آکے رہو فرسن صاحب کو وہاں سے ریکور کیا ریسکیو کیا اور اس کے بعد وہ انہیں دفتر کے اندر لے گئے ڈاکٹر شائر مسود جو آئنکر پرسن ہے وہ بھی ویڈیو کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے آکے ان کو ریسکیو کیا اور ان کو اپنے ساتھ وہ دفتر کے اندر لے گئے اب انیشل اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ کچھ ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسکلی بلیڈ سے اٹیک کیا گیا ہے چاکو کا وار نہیں تھا بلکہ بلیڈ اٹیک تھا اس سے پہلے جو ہے وہ چاکو کے بارے پر بات کی جاری تھی کہ چاکو جو ہے وہ اسے اسے نشان لگایا ہے لیکن اس کے بعد موقع سے جو ہے ایک بلیڈ بھی وہاں پہ ملا ہے جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا یہ نشانتوں کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگا ہے رعوف حسن صاحب جو کی اگر آپ حالیہ پیس کانفرنسز اور ٹاک شوز اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بڑے سخت موقف لیا ہے موجودہ حکومت کے خلاف بھی آٹھ فروی کے الیکشن سے متعلق بھی اسٹیبلشمنٹ کو لے کہ بھی انہوں نے بڑا سخت موقف لیا ہے ریسنٹلی ان کو پارٹی کے اپنے اندر بھی چند افراد میں کوئی کانٹروبرسی نہیں کریٹ کرنا چاہتا لیکن ان کے اوپر پارٹی کے اپنے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے تو we don't know اس کے پیچھے کیا ناصر تھے کس نے یہ کیا ہے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن یہ افسوسناک بات ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی سیاستدان پارٹی کے چہرے کے طور پر سامنے آتے رہے ہیں اور پارٹی کی بھرپور ترجمانی ٹاک شوز کے اندر بھی اور بڑے پڑے لکھے طریقے سے مطلب یہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے اپنی پارٹی کو بڑے ہی ایک پڑے لکھے طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں اور اب اس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا ہے کس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے ایک موقع پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک شاعر احمد فرہاد ان کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے کہ وہ کدھر گئے ہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں اور اسلامباد کی انتظامیہ سے بار بار اس حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا اب اسلامباد کی حدود کے اندر ہی ایک اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان کو اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کاروی جو ہے وہ آگے کس طرح چلتی ہے جو شاعر ہیں احمد فرہاد ان کی بازیابی کے لئے کیس کی سماعت تھی کل سیکٹری ڈیفنس کو اور سیکٹری داخلہ کو جو ہے وہ بلائے گیا تھا نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ جناب آپ حاضر ہوں تو اس سلسلے میں آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی بڑی ڈیولپنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو آج اس سلسلے میں جو اٹرنی جنرل ہے ملصور عثمان عوان صاحب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں شہری کو ریکاور کرنا ہے ہم نے جسس موسیٰ نخترخیانی ریمارک سے یہ کیا یقینی بنانا ہے کہ اسلامباد سے کوئی بندہ اٹھایا نہیں جائے گا اگر بندہ ریکاور نہیں ہوگا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی اٹرنی جنرل نے عدالت سے چار دن کا وقت مانگ لیا جسس موسیٰ نخترخیانی نے اس افسار کیا کہ پولیس نے کسی کا بیان قلم مند کیا ہے اس اس پی نے جواب دیا کہ جی سینئر افسر موجود نہیں تھے ہمیں وزارت دفاع کے ذریعے بیان دیا گیا ہے جسس موسیٰ نخترخیانی نے ریمارک سے یہ کہ جو بات انہوں نے بتائی کیا وہ ایک سو ایک سٹھ کا بیان ہے پولیس کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے عدالت تفتیش میں مداخلت نہیں کرے گی سیکرٹری داخلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جبکہ سیکرٹری دفاع اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تو دو میں سے ایک صاحب آگئے ایک صاحب جو سابق لفٹرین جنرل ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے درخواست دوزار کے وکیل نے کہا کہ جب بھی سیکرٹری دفاع کو بلائے جاتا ہے وہ پیش نہیں ہوتے جسس موسیٰ نخترخیانی نے کہا کہ یہی چیز تو ختم کرنی ہے عدالت کے بلانے پر سب پیش ہوں گے نہ لے کر جائیں ریاست کے نمائندوں کو کہیں کہ اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں عدالت کی ایٹرنی جنرل کو شاعر احمد فریاد کو چار دن میں بازیاب کرانے کی ہدایت تو جمعہ تک کے لیے اب یہ سماعت جو ہے ملتی ہوئی ہو گئی تو ہم نے کل اپنے جو آخری ویلوگ تھا ہم نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ کیا سیکرٹری جو ڈیفنس ہیں کیا وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نہیں پیش ہوئے وہ تو نہیں آئے لیکن اب چار دن کے لیے جو ہے بات آگے چلی گئی ہے دوسری جانب مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی وی سٹینڈ ویڈ جسٹس کیا نہیں اللہ کرے ہمارے قاضی اصل قاضی بن جائیں لیکن غلطی سے غلطی سے بھی کوئی قاضی فائز عیسیٰ نہ بن جائے تو انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف وہ یہ ریمارک دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمیں اب جسٹس کیا نہیں پسند ہے we like جسٹس کیا نہیں تو اس سے پہلے قاضی فائز صاحب کے والد صاحبی عمران خان صاحب کا دو دن قرآنہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا جی بڑے دبنگ قسم کے چیف جسٹس ہیں تو دو دن کے اندر ہی جو ہے ان کی اپنی سالی نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ سانو ہے دبنگ چیف جسٹس نہیں چاہید ہے پتہ نہیں خیر اچھا جی اب آ جائیں جو ایک ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو وہ جناب بیسکلی تیرین وائٹ مبینہ بیٹی کا جو کیس ہے یا سیتا وائٹ کیس جو جیسے مرضی آپ کہنا چاہیں اسے تو اسے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کیس تھا جسٹس تارک محمود جہانگیری کی سبرائی میں اس کیس کی سماعت ہوئی اس میں جسٹس ارباب محمد آئر اور جسٹس سمن رفت جو ہے وہ لارجر بینچ کا حصہ تھی درخواست دوزار شہری محمد ساجد کی جانب سے وکیل حامد علی شاہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ اس فائل میں ایک بند لفافہ ہے وہ کھولیں دو ججز کا فیصلہ ہے دو ججز درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں عدالت نے وکیل سے سفسار کیا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تین میں سے دو ججز درسقت کر دیں تو اس کا کیا اثر ہوگا وکیل نے موقع پر اپنایا کہ میں فیصلہ دیکھ کر یہ عدالت کی معاملت کر سکتا ہوں انہیں صدا کی کہ دو یا تین ہفتے بعد کی تاریخ دے دیں اس موقع پہ جسٹس تارک محمود جھانگیری نے ریمارکس دیا کہ جب دو ججز درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں تو کیسے تاریخ دے سکتے ہیں بعد میں دو ججز کا سنایا وہ فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل نوک آؤٹ ہوا ہے اس معاملے کے اوپر اور اس میں وہ جو فیصلہ تھا اس کے اندر اس میں لوکس ٹرینڈ آئے جو ہے وہ نہیں بنتا تھا کہ جناب یہ جو صاحب ہیں محمد ساجد صاحب جو نظر بھی نہیں آئے اس ہیرنگز کے دوران کبھی نظر نہیں آئے ان کے وکیل آتے تھے لیکن ساجد صاحب کون تھے ان کا سارے معاملے کے ساتھ کیا لینا تھا ایک تو یہ نظر نہیں آئے دوسرا اس کے اندر ایک یہ بھی لی گئی تھی جو ڈیفنس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ جناب اس سارے معاملے کے اندر کوئی متاثرہ فریق اگر ہے تو وہ ٹرین وائٹ ہے تو ٹرین وائٹ جو ہے وہ خود تو آنی رہی وہ خود تو سامنے آئی نہیں ہے کہ جناب اسے مانا نہیں جا رہا بیٹی مانا نہیں جا رہا تو جب وہ سامنے نہیں آئی تو پھر باقی کسی اور کو کیا تکلیف ہے یہ بات تھی تو اس بنیاد کے اوپر اس کیس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے سو عمران خان صاحب کے لیے میں نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ اگر یہ کیس چلنا شروع ہو جاتا اگر اس کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیرنگز ہوتی ہیں اور پھر مختلف چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہوتی تو عمران خان صاحب کے لیے بہت امبارسنگ سیچویشن ہو سکتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلین وائٹ کے بارے میں there's no denying the fact کہ وہ اپنے بھائیوں مجھے بھائیوں کہنا چاہے ستہلے بھائیوں چلیں ستہلے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتی رہی ہے ان کے ساتھ ان کی بہت سی پکچرز بھی تھی تو میرے خیال میں اس کو تو پاکستان طریقہ صاحب کا کوئی follower بھی deny نہیں کرتا کہ ہاں اس بچی کا تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہے لیکن جب court proceedings اگر شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے ٹکرز چلتے اس کی headlineز بنتی ہیں اگلے دن اخباروں میں آتا کہ court proceedings میں کیا ہوا ہے تو this could have been very embarrassing اچھا میں اب آکے کیونکہ اب تو یہ reject ہو گئی ہے یہ جو درخواست ہے یہ reject ہو گئی ہے میں اب آپ کو ایک interesting باب بتاتا ہوں ان کے وقلہ کی team جنہوں نے actually ایک case کیا ہوا تھا میری ان سے آج case کے شروع case کے آغاز سے پہلے میری بات ہوئی ان کی team میں سے ایک بندے سے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے مجھے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج اس petition کو reject کر دیا جائے گا ان کو خود بھی اس بات کا شک تھا تو وہ میرے خیال اور وہی ہوا جو سامنے تھا تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا relief ہے عمران خان صاحب کے لئے ان کی family کے لئے ان کی party کے لئے بھی obviously کہ یہ والی کمز کم petition جو ہے وہ reject ہو گئی ہے اچھا دوسری جانے ایک اور بڑی embarrassing پتہ نہیں اب اس کو embarrassing situation کہا جائے یا نہ کہا جائے ہوا یہ کہ پشاور میں US aid US aid basically American government کا وہ ادارہ ہے جو مختلف aids کے ذریعے جو ہے وہ مختلف projects کیوں پر کام کرتا ہے schools, hospitals, clinics اس طرح کے چاہے وہ ابھی وسائل کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ترقیہ تھی مطلب چھوٹے موٹے projects جو ہیں اس کے لئے وہ کام کرتا ہے اور اب سے نہیں پاکستان میں کئی سالوں سے وہ یہ کام کر رہا ہے تو انہوں نے خیبر پختونخواہ حکومت کو ambulances جو ہے وہ فراہم کرنے کی تقریب وہ منقد ہو رہی تھی اس میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے نیا پاکستان سے ہے علی امین گنڈاپور صاحب وہ وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے اب انہوں نے خطاب کیا اچھا سب سے پہلی interesting بات جو ہے نا وہ تو یہ تصویر جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھئے کہ جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ لیف سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اس یو ایس ایڈ کا جو ہے وہ پینافلکس لگاوا تھا اس پہ امریکہ کا جھنٹا بھی لگاوا تھا تو this was a very amusing fact کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اسی سائن کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے تو میں یہ خطاب ایکچولی مختلف سکرین کے اوپر دکھائے ہوئے گیا interesting بات یہ ہے کہ پی ٹی وی نے بھی اسے cut کیا ہوا تھا اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی وی نے جو ہے وہ اس کا مزاق اڑانے کے لئے cut کیا ہوا تھا یا کیونکہ وہ وزیراللہ خیبر پختونخواہ ہیں تو اس لئے cut کیا ہوا تھا بہرحال انہیں cut کیا ہوا تھا تو میں ان کی speech سن رہا تھا speech تو خیر میں نے سنی لیکن میرے لئے interesting بات یہ تھی کہ کیسے دل نے اس بات کو accept کیا ہوگا کہ یار اسی امریکہ کو ہم کہتے رہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت گرائی اور ڈانلڈ لو نے ہمارے ambassador کے ذریعے جناب پیغام بچایا according to their story اور جناب اس کے بعد سندھ آس میں لوگوں کو کٹھا گیا گیا اور US embassy کے اندر لوگوں کو بلا بلا کے وہ سمجھایا گیا اور اس کے بعد یہ پوری story ان کی بیلڈ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ گئے اور جا کے انہوں نے vote of no confidence دے دیا اور انہوں نے کہا جناب امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے اور امت مسلمہ کا اتنا بڑا لیڈر اور امریکہ نے جو ہے وہ اس کی حکومت گرا دی اور کیونکہ 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 انہوں نے کہا absolutely not انہوں نے کہا جی امران خان نے کہا absolutely not تو انہوں نے امریکہ کی حکومت گرا دی تو بھائی وہ امران خان صاحب نے جب اس وقت absolutely not کہا تھے تو اسی حمد کر کے absolutely not نہیں کہہ سکتے جب US aid آپ کو امریکی پیسہ دے رہا ہے بھائی یہ وہی entity ہے یہ وہی entity ہے یہ وہی ملک ہے یہ وہی حکومت ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں کہتے رہے کہ جناب انہوں نے امران خان صاحب کی حکومت گرائی ہے تو جب وہ آپ کو اس سارے چکر میں پیسے دے رہے ہیں تو ایتھے بولنا سی نا absolutely not اب کیا کدھر گیا کدھر گیا وہ سارا دھمے دار ہم ایک کر دیں گے اور کر دیں گے اسلامباد کے اوپر آپ نے چڑھائی کرنی ہو آپ نے اس ملک کے دارالحکومت پر چڑھائی کرنی ہو آپ کہتے ہیں ہم ایک منڈ میں آئیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ عمران خان کو نہیں چھوڑتا اور یہ سارا کچھ نہیں کرتا یہاں پہ امریکیوں نے آپ کو ایڈ دینے کی کوشش کی ایک منڈ میں آپ نے جفٹہ مار لیا کیا ہوا اور اتنے دھیمے طریقے سے میں اس کے بعد ان کی سپیچ سن رہا تھا گھنڈاپور صاحب کی اتنے فرمابردار طریقے سے اتنے نازک طریقے سے نہ گرجے نہ برسے نہ تڑیاں نہ دھمکیاں نہ مو چھوک ہوتا ہو کچھ بھی نہیں مرزا تو آتا گھنڈاپور صاحب کٹ ہوئے میں سارے چینلوں کے اوپر یہاں پہ امریکی ایڈ کی جو بینر لگا ہوئے سامنے گورے بیٹھے ہوں گے اور علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہے وہ آ کے کہیں اوئے تم لوگ انہیں عمران خان صاحب کی حکومت کر رہی ہے جاؤ تمہارے پیسوں کو لا تمارتا ہوں میں مرزا تو اس کا آتا نا یہ کیا بات ہوئی آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہا جی وہ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ صحیت کے شعبے میں ہم نے ہیلتھ کارڈ فرام کی ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ صحیت کی سہولیات ہمارے دور حکومت میں مزید بہتر ہوں گی صحیت کارڈ کی رقم دس سے بڑھا کر بیس لاکھ کی جائے گی یہ سہولت صرف خیبر پترونکہ کے ہسپتالوں میں ہی مجسر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ میں لسٹڈ ہسپتالوں میں سہولت کو استعمال کیا جائے گا ہم آپ کے اب یہاں سے ذرا سنیے گا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لئے چودہ ایمبولنسیں اور منی آپریشن تھیٹر دیئے ہیں ٹھیک ہے اب آگے سے پھر اس کے بعد انگریزی میں کہانی شروع کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ابھی پورا ٹرانسلیٹ کر کے بھی کہتا ہوں بتاتا ہوں اس ورڈ ایویس ایڈ بکوز یویس اے ایڈی اس ورڈ اے ایڈی جس کا مطلب یویس اے ایڈی ہوتا ہے because this word ایڈ doesn't suit us we have been a very proud nation and we have a a very proud culture but unfortunately we are depending on these ایڈ so we have to get out of this انشاءاللہ our leader عمران خان cut اور وہیں پہ جب انہوں نے کہا نا عمران خان پیٹی وی نے کہا بیٹا بہت ہو گیا ٹک سینسر وہیں پہ جز بات بدل گئے حالات بدل گئے اور چینل ہی بدل گیا اور عمران خان صاحب کا نام لیتے ہوئے یوں کر کے کٹ کر دیا گیا لیکن ظاہری بات ہے وہ کوری سی جب بند ہو گئی لیکن میرا سوال یہ ہے یہ جو بھی انہوں نے فرمایا کہ بیکوز دس ورڈ ایٹ دزن سوٹ اس اگر دزن سوٹ یو سی ایپسروٹلی نوٹ یہ بلکل وہ مجھے شباز شیف صاحب کی وہ بات یاد آگی کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن کیا کریں یہ مجبوری ہے تو حضور اللہ آپ نے بھی یہ سارا کچھ انگریزی میں بولا ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں نا آپ نے یہی سب کچھ کہا ہے کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا لیکن کیا کریں آپ کا شکریہ یہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی اور آپ جب اپنے فالورز کو بیوکوف بناتے ہیں مجھے اسی بات کے اوپر غصہ چڑتا ہے کہ خدا کے لیے ان سے سچ بولیے آپ جھوٹ بولتے ہیں یہ یہ فریم ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے امریکی غلامی نامنظور نامنظور اور دوسری جگہ ان سے ایڈ بھی لے رہے ہیں تو یہ امریکی غلامی امریکی غلامی آج آپ لوگ جا کے وہیں پہ اسی ملک میں لابیز بھی کرواتے ہیں لابینگ بھی کروارے ہیں لابینگ فرمز وہاں پہ ہائر کرتے ہیں اپنے بندے وہاں پہ رکھے ہیں آپ نے شباز گل وغیرہ کی شکل کے اندر جو صرف اور صرف وہاں پہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنا لیں گے ڈانلڈ لو کے خلاف مجال آئیں کی جررت نہیں ہے کہ یہ جائیں کوٹ کے اندر علیمہ خان یہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دینے گی مجال آئے کے وہاں پہ جا کے اس کو چیلنج کریں کیونکہ آپ کو یہ ایڈ چاہیے جسے آپ یو ایس اے آئی ڈی کہہ رہے ہیں سمجھائی؟ یہ ہے اصل حقیقت اس کے علاوہ جناب دوسری جانب علیہ مین گنڈاپور صاحب نے اپنی کابینہ میں توسیح کرتے ہوئے بگیڈیو ریٹائر مصدق عباسی صاحب کو اپنا معاون خصوصی مقرر کر لیا ہے اور ان کو معاون خصوصی کے حوالے سے ان کی تائناتی کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا محکمہ انٹی کرپشن کا چار جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے یہ مصدق عباسی صاحب جو ہے ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ اتصاب اور کرپشن کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ جناب لگتا ہے کہ شیرف مروت صاحب کی ہائے لگ گئی ہے اور چیئرمن پی اے سی پبلک اکاؤنس کے میٹی کے لیے جیو نے یہ خبر دیا کہ سنی اتحاد کانسل اور حکومت کے دمیان اتفاق نہیں ہو سکا ہے پی اے سی کی چیئرمنشپ کے لیے پہلی مرتبہ باقاعدہ ووٹنگ کرائے جانے کا اب امکان ہے ووٹنگ کی صورت میں یہ عوضہ پیپلز پارٹی کو جا سکتا ہے تو سنی اتحاد کانسل نے چیئرمن پی اے سی کے عوضے کے لیے ووٹنگ نہیں ہوئی ہے حکومت کے سولہ اور آپوزیشن بشمول سنی تحاد کانسل کے آٹھ ارکان ہونے کا امکان ہے اور اگر یہ ریشو بنتی ہے تو زیادی بات ہے اس کے بعد حکومت جس شخص کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی انگلی رکھے گی چیئرمنشپ جو ہے وہ اسی کے پاس چلی جائے گی اس کے علاوہ لاہور کی انسیداد دیشت قدی عدالت کے جج عرشد جعوید نے علیمہ خان عزمہ خان عمر عیوب اور فواد چودی سمیت دیگر کے خلاف نو مہی کے مقدمات میں عبوری زمانتوں کی درخواستوں پر سمات کی علیمہ خان عزمہ خان اور عمر عیوب میں سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوشن نے آج بھی ملزمان کا ریکارڈ پیش نہ کیا جس پر عدالت نے نرازی کا اظہار کیا جج نے حکم دیا کہ پروسیکیوشن ملزمان کو شامل تفتیش کرنے کا کوئی طریقہ کار تیہ کرے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا طریقہ کار ملزمان کو آج شام تک بتایا جائے علیمہ خان صاحب نے لاہور میں میڈیا سے گفتو کی انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ جلاو گھراو کیا تو ہمیں جیل بھیج دیں جیل میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے چیف جس سے لاہور ہائی کورٹ سے اپیل ہے بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکالا جائے ہم اب جیلوں کے باہر بیٹھ جائیں گے پولیس ہم پر ظلم کرنے کے لئے نہیں ہماری حفاظت کے لئے ہے علیمہ خان صاحبہ ویسے میں نے بڑے بڑے ٹال کلیمز دیکھے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے ٹال کلیمز یہ کرتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں نے کوئی دھرنے شرنے دینے ہوتے ہیں تو جس دن سے عمران خان کو نو مینے ہو گئے ہیں وہ گئے تھے اندر تب سے لے کر آج تک آپ کی پوری پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے نا وہ جیل کے باہر ہی بیٹھی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں آپ لوگوں نے کتنے احتجاج کیے لہور کے اندر پاکستان میں سوائے کے پی کے جہاں بھی زیادی بات ہیں انظامیہ آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ مجال ہے کہ کہیں پہ کوئی سائزیبل کراؤڈ باہر نکلاو اس کے علاوہ جناب اسنانباد ہائی کور نے عمران خان و بشرا بیوی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں میڈیا پر قدغن کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی میڈیا کو عدالتی کاروائی شفاف طریقے سے رپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے میڈیا کو عدالتی کاروائی شفاف طریقے سے رپورٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور ایک ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے اس کے علاوہ جناب جو ناب کے حوالے سے ترامیم کے حوالے سے جو کیس تھا جس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش ہونے کی اجازت ملی تھی تو اس سلسلے میں اب دوبارہ جو ہے وہ ڈیٹ لگ گئی ہے سپریم کورٹ نے ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے تیس تاریخ کو اس کی ڈیٹ لگی ہے اور اس پہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے لازٹ ٹائم ان کو دلائل دینے کا موقع نہیں ملا تھا وہ صرف ایکسپیکٹیٹر کے طور پہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو دیکھ رہے تھے لیکن اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی باری آتی ہے یا نہیں آتی اس کے علاوہ جناب بریسٹر گوھر نے شیرف ذل مروت صاحب کے حوالے سے گفتو کی ہے فرماتے ہیں کہ جی شیرف ذل مروت کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کو شوک آز نوٹس جاری کیا گیا تھا شیرف ذل مروت نے شوک آز نوٹس کا جواب دے دیا ہے ہر ملاقات پر سیکیورٹی حلکاروں کی جانب سے ہماری گاڑیاں رکی جاتی ہیں عمران خان سے ملاقات پر اب بھی رکاوٹیں کھڑی کی جاری ہیں عمران خان ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر ریاہ ہوں گے یہ بات انہوں نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی گئی تھی ویسے عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ عمران خان کے کیسز پر کیا فیصلہ دیتی ہے ایک کیس میں زمانت ہو چکی ہے اب دو کیسز رہتے ہیں جن پر فیصلے آنا باقی ہیں اس کے علاوہ جناب دو ٹیلیکوم کمپنیز کی جانب سے تقریباً پینتیس سو سمز جو ہیں وہ بلوک کر دی گئی ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر چکے انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں نے ریجسٹر نہیں کیا ہوا تھا اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب پانچ زار سمیں بلوک کی جائیں گی تو پہلے مرلے میں پینتیس سو سمیں جو ہیں وہ بلوک ہو چکی ہیں گیا تھا ریٹرن فائل کرنے والے شہریوں کی سمز فوری بحال ہو جائیں گی اسلامباد ہائی کورٹ نے نون ٹیکس نون فائلرز کی موبائل سمز بلوک کرنے کے کیس میں ریمارکز دیا کہ سمز بلوک کرنے سے نہیں صرف نیجی کمپنی کے خلاف کاروائی سے روکا تھا تو اب یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ